السلام علیکم میں ہوں فیکٹالجر کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 21 جون 2020 کو ایک ایسا تاریخی سورج گرن ہونے والا ہے کہ دن میں رات کا سما ہوگا ایسا سورج گرن اس سے پہلے 1999 میں ہوا تھا اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو اس تاریخی سورج گرن کے بارے میں چند دلچسپ حقیقتیں اور کچھ احتیاطی تدابیر بتانا ہے 21 جون 2020 کو سورج گرن ایشیا اور ایفریکہ کے کافی ممالک میں دیکھا جائے گا جن میں پاکستان چائنہ اور انڈیا بھی شامل ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کے کچھ شہروں میں مکمل طور پر سورج گرن ہوگا اور کچھ شہروں میں پارشل یعنی کہ سورج گرن تھوڑا بہت نظر آئے گا پاکستان میں یہ سورج گرن شروع ہوگا 21 جون 2020 کی صبح 8 بج کے 40 منٹ پہ اور دوپہر 2 بج کے 34 منٹ پہ یہ اپنے اختختام کو پہنچے گا ان اوقات کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں مختلف اوقات پر سورج گرن اپنے اروج پر ہوگا جن میں سے چند بڑے شہروں کی تفصیلات کچھ ہوں ہیں سکھر میں سب سے زیادہ سورج گرن کے اثرات نظر آئیں گی کیونکہ سکھر میں سورج کا 98.78 فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور یہ صبح 11 بج کے 7 منٹ پہ اپنے اروج پہ ہوگا گلگت میں سورج گرن کے اثرات سب سے کم نظر آئیں گی کیونکہ گلگت میں سورج کا 44.8 فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور یہ 11 بج کے 32 منٹ پہ اپنے اروج پہ ہوگا اس کے علاوہ کراچی میں 93.5 فیصد سورج گرن ہوگا اور 10 بج کے 69 منٹ پہ یہ اپنے اروج پہ ہوگا اسلام آباد میں 82 فیصد اور 11 بج کے 25 منٹ پہ اپنے اروج پہ ہوگا اس کے علاوہ باقی شہروں کی تفصیلات آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے شہر کا نام اس لسپ میں نہیں ہے تو آپ کمنٹس میں تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں سورج گرن تب ہوتا ہے جب چاند جو کہ زمین کے گرد گردش کر رہا ہے وہ سورج اور زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے اور سورج کا کچھ فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے اگر چاند پورا سورج کے سامنے بھی آ جائے تو وہ سورج کو پورا نہیں چھپا سکتا کیونکہ سورج چاند سے بڑھا ہے اور اسی وجہ سے سورج کا کچھ حصہ چاند کے ارد گرد نظر آتا ہے جسے رنگ آف فائر کہا جاتا ہے ویسا تو سورج کو کبھی بھی ہم اپنی آنکھوں سے ڈائریک نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سورج کی شوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یہاں تک کہ ہماری آنکھوں کی روشنی بھی جا سکتی ہے ساری عمر کے لیے جبکہ سورج گرن کے بارے میں کچھ لوگوں غلط فہمی ہے کہ چونکہ چاند نے سورج کا کچھ حصہ چھپا لیا ہے اپنے پیچھے تو اسی وجہ سے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے جبکہ یہ انتہائی غلط اور خطرنا غلط فہمی ہے کیونکہ چاند کے پیچھے چھپ جانے کے بعد بھی سورج کی شوائیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ سورج گرن کے اوقات کے دوران بچوں کو خاص طور پر گھر کے اندر رکھیں اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ گھر کے اندر رہیں اور اگر باہر جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو عام سنگلاسز کے بجائے یو وی پروٹیکشن والی سنگلاسز کا استعمال کریں اور سورج کی طرف تو بالکل بھی نہ دیکھیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر کے حسنہ اوزائی ضرور کریں اور ویڈیو شیئر کر کے اپنے چانے والوں کی علم میں بھی اضافہ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ